اور وہی کو نہیں بھولے وہی بھیانیس برس آ رہی ہے نبوت تو ملتی ہے جا کر پینتیس برس کے بعد اب ایک سیدھا سا سوال ہے میرے بھائیو اعلان نبوت سے پہلے جو پینتیس برس وہی آئی ہے لیکن وہی تو جھوٹی نہیں ہو سکتی جو پینتیس برس وہی آتی رہی جبرائیل آتا رہا تو جبرائیل نے نہ بتایا کہ مرزا صاحب آپ کے عقیدے غلط ہیں اس وہی نے رہنمائی نہ کی کہ مرزا صاحب آپ غلطی پر ہیں اللہ نے نہ بتایا کہ مرزا صاحب یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ بندہ ہے نہیں نبوت کا دروازہ کھلا ہے نعوذ باللہ یہ مرزا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ وہی کا نظوم ختم ہو گیا وہی نازل ہو سکتی ہے پر آپ پر نازل ہوگی مرزا صاحب آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت کیسا آت بہنوں پر زندہ ہیں وہ تو خوت ہو چکے ہیں یہ وہی نے پہلے کیوں نہ کہا یہ اللہ نے پہلے کیوں نہ کہا یہ جبرائیل نے پہلے کیوں نہ کہا اور ایک یابرزشف اور بات بتا دو نعظر صاحب کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ جبرائیل بھی آتا ہے کسر سے آتا ہے بار بار آتا ہے وہی بھی آتی ہے اور ایک دعویٰ یہ بتا کہ اللہ کے ساتھ میں ہم کلام ہوتا ہوں میری گفتگو ہوتی ہے مخاتبہ ہوتا ہے اور باقاعدہ یہ کہ اللہ پاک پر مردگارِ عالم میری ساتھوں کا جواب ہی دیتا ہے یہ برزا صاحب کا ایک اشتہار ہے اور ان کی موت سے صرف تین دن پہلے کا لکھا ہوا ہے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں صفحہ پاک سو ستانوے میں اللہ تعالیٰ کی ہمقلامی سے مشرف ہوں اور وہ میرے ساتھ بکسرت بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے اور راز کھولتا ہے اور بغیرہ بغیرہ میں مرزائی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائیوں ذرا غور کرو اعلانِ نبوت سے پہلے پینتیس برس کی وحی اور پینتیس برس جبرائیل کا آنا اور پینتیس برس اللہ سے ہم کلامی میں مرزا غلام امن قادیانی وہ اللہ نے کچھ نہیں بتایا تو اب سوچنا بڑھے گا وحی کے دو حصے ہو گئے ایک پینتیس برس کی وحی اعلانِ نبوت سے پہلی اور ایک اعلانِ نبوت کے بعد کی وحی جس کا عرصہ کتنا ہے سات سال باتیں سمجھ رہے ہیں اچھا آپ جو ایک تھی ہیں جو پہلی وحی تھی وہ وحی جھوٹی تھی یا سچی تھی ایک حوالہ میرے سامنے آگیا مرزا صاحب کہتے ہیں براہین کی وحی کو میں سمجھ نہیں سکا ہو اللہ کی سچی وحی اور نبی سمجھ نہ سکے تو گویا کہ خود مرزا صاحب نے اقرار کر لیا کہ میری جو پینٹیس برس کی پہلی وحی تھی وہ جھوٹی وحی تھی مرزا غلام عمد قادیانی کے بیٹے رہے ہیں جتنی سام کا وحی اس کے بارے میں بقیدہ اعلان کیا لیکن پہتی کہ ہم اس کو منصوب سمجھتے ہیں کل عظم سمجھتے ہیں تو مرزا صاحب کی اصل تلیم اصل ہدایت اصل دین وہ ہے جو انیس سو ایک کے بعد انہوں نے پیش کیا چنانچہ حقیقت النبوت صفحہ ایک سو اکیس رتوجہ سے سن لیں انیس سو ایک سے پہلے کہ وہ حوالے جن میں آپ مرزا صاحب نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منصوب ہیں اور اب ان سے حجت پکڑنی غلط ہے اگر مرزا صاحب کی پہلی وحی تینٹیس برسوالی سچی ہوتی اللہ رہنمائی کرتا جبرائیل رہنمائی کرتا وہی رہنمائی کرتی تینوں چیزوں نے رہنمائی نہ کی مرزا صاحب کو بتایا نہ گیا ارے نبی تو تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہونے کی کوشش کرے تو اللہ مہین کی سربنش آ جاتی ہے اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ گائیڈ کرتا ہے وہ نبی نے صحابی کو جھڑک دیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھڑکی آگئی تھی آبس وطول اللہ اے میرے مابو جھڑک نہیں اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ کا سچا نبی ہو سچا پیغمبر ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ رہنمائی نہ کرے اب جو اللہ بھی خاموش ہے جبرائیل بھی خاموش ہے اور وحی بھی خاموش ہے تو ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کی پہلی پینتیس برس کی وحی غلط تھی جھوٹا فراد تھا اور اگر پہلی وحی غلط ثابت ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری سات سال کی وحی بھی جھوٹی تھی تو جی مرزا صاحب کے بیٹے نے کہا کہ جو مرزا صاحب کے پہلے دعوے غلط کل آدم وہ جھوٹ مان لیا کہ وہ جھوٹے ساچ انیس سو ایک تو جی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا نا پینتیس برس اٹھالیس کتابیں جھوٹی مرزا صاحب کی پینتیس برس کی وحی جھوٹی اب میں ایک حوالہ پیش کرنا کہتا ہوں کہ جھوٹ کے بارے میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے حقیقت الوحی صفحہ دو سو چھے مرزا صاحب کہتے ہیں اے بے باہت لوگو جھوٹ بولنا اب یہ میں حوالہ پیش نہیں کرنا بسید کا محول پاکیزہ گفتگو میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس قسم کے حوالے پیش کرتے لیکن یہ آ گیا کہتا ہے اے بے باگ لوگو جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قرآن مجید میں کہیں قادیاں کا ذکر ہے ذرا بلندہ بار اگر کسی صاحب نے پڑا ہو تو ذرا بتا دے مجھے کہیں بھائی رفیق صاحب اور پورے قرآن مجید میں تیس باروں میں کہیں بھی قرآن میں قادیان کا ذکر موجود نہیں ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے قرآن کہاں نازل ہوا یا مکہ میں یا مدینے میں مرزا غلام عمد قادیانی کہتا ہے انہا انزلنا قریبا من القادیان قرآن قادیان کے قریب نازل ہوا مرزا صاحب نے سچ بولا کہ جھوٹ بولا مرزا کہتا ہے کہ قرآن مجید میں تین شہروں کا ذکر ہے مکہ مدینہ اور قادیان آپ نے کہیں قادیان کا ذکر پڑا ہے سچ بولا کہ جھوٹ بولا ذرا بلندہ واضح بولی گئے تاکہ آپ کی تائید مجھے مجھے کیا مرزا نے سچ بولا کہ جھوٹ بولا اب ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے قرآن اللہ کا سچا کلام ہے اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ قرآن کے اندر ہتنی باتیں ہیں یہ خدا ہی باتیں ہیں ہمارا ایمان ہے مرزا کہتا ہے کہ قرآن میرے موں کی باتیں ہیں مرزا صاحب نے سچ بولا کہ جھوٹ بولا اب جو حوالہ مرزا صاحب نے کہا کہ بے باق لوگو جھوٹ بولنا اور بو کھانا ایک برابر ہے میں تو کچھ نہیں کہتا بھائی اس کے بعد میں نہیں کچھ کہتا آپ فیصلہ کریں میں نے آپ کے سامنے تین حوالے پیش کر دیئے اور میں نے یہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ مرزا صاحب کی پتالیس برس کی وحی میں جو کسرت کی وحی ہے وہ پینتیس برس کی ہے میرے بھائیوں میں قادیانی بھائیوں سے کہتا ہوں اے گمراہ قادیانی بھائیوں گوھر کرو دو تہائی وحی دو تہائی اس کو تم رد کرتے ہو اور ایک تہائی وحی کو تم قبول کرتے ہو دو تہائی کتابوں کو تم رد کرتے ہو اور ایک تہائی کتابوں کو قبول کرتے ہو ارے یہ تمہارا کیسا نبی ہے یہ تمہارا کیسی وحی ہے یہ تمہارا کیسا دین ہے یہ تمہاری کیسی ہدایت ہے کہ دو سہائی ہدایت کو تم ریجیکٹ کر دیتے ہو اور ایک سہائی ہدایت کو تم قبول کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہدایت تمہاری اور پہلی دین اور پہلی وہی وہ بھی جھوٹی ہے اور دوسری بھی جھوٹی ہے اب ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ وہی جو سابقا انبیاء گزرے اللہ کے سچے رسول ان پر نازل ہوئی تو ان کی زبان میں نازل ہوئی ہے وہی نبی کی زبان میں نازل ہوتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کروڑ و رحمتیں ہوں کون تھے؟ عربی تھے اور قرآن عربی میں آیا مرزا صاحب پنجابی تھے نبی تو ثابت ہو گئے نا حوالے میں نے پیش کر دیئے وہی کا دعویہ مجزات کا دعویہ وہ آگے آ رہا ہے وحی اور الہام نبی کی زبان میں ہوتا ہے مرزا صاحب پنجابی ہے اور الہام انگریزی میں آ رہا ہے حقیقت الوحی صفحة تین سو تین براہی نے ایم جے